لیکن میں یہاں پہ یہ آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق زلہ جہلم سے ہمارا جو تمام علاقہ ہے تمام جو زلہ ہے یہ شہیدوں کا اور غازیوں کا مسکل ہمارا تو کوئی قبرستان ہی نہیں ہے جہاں پہ کوئی شہید دفن نہیں اور یہ جو رشتہ ہے ہمارا ہمارے خاندانوں کا رشتہ ہمارے لہو کا رشتہ یہ ہر رشتے سے زیادہ مقدم ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نو مئی کو جو واقعات پیش آئے جس طرح سے بور کمانڈر لہور کے گھر کے اوپر جو واقعات پیش آیا جو جی ایچ کیو میں معاملہ در پیش آیا ہر وہ شخص جس کا تعلق پاکستان سے ہے جس کا تعلق پاکستان کی فوج سے ہے ظاہر ہے کہ وہ اس پر رنجیدہ ہے اور اس کا دل کھون کے آنسو رو رہا ہے میں طریقہ انصاف کے ترجمان کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات انتہائی قابل شرم تھے اور یہ کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے اور اس کے اوپر جو تحقیقات ہوں اور تحقیقات میں جو بھی لوگ ملوث ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں چاہے پی ٹی آئی کے نہیں ہیں وہ اس انکوائری کے نتیجے میں ان کو قرار واقعی سزا ہو لی چاہیے باقی جہاں تک تعلق معاملات کا تعلق ہے اس کی وجہ اہم ترین وجہ یہ ہے کہ دیکھئے ہمارا پاکستان سے تعلق ہے اور جس کا پاکستان سے تعلق ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان کی فوج سے اس کا تعلق ہے کیونکہ فوج ہے تو پاکستان ہے اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں لہٰذا اسی نکتہ نظر اور اس کے مدد نظر جو ہے وہ ہمیں اپنی پولیسیز کو بنانا چاہیے اس کے مطالب کی ہم نے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھنا ہے شوئی صاحب یہ بتا دیں کہ جو ایک چیزیں سامنے آرہی ہیں کہ جی ایچ کی اور ان سب پر حملوں کے پیچھے جو ہے پیٹی آئی ابھی ہم اس کے بعد باقی سوال جو آپ اس کے بعد دیکھتے ہیں پولیس نے اگر افطار کرنا ہوا تو یہاں پہ ہمیں باقی دیتے ہیں بیٹھیں